ایوب چوتھا باب، تب تیمانی علفیز کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے، تو کیا تُو رنجیدہ ہوگا، پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ دیکھ، تُو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا، تیری باتوں نے گرتے ہوئوں کو سنبھالا اور تُو نے لڑکھڑاتے گھٹھنوں کو پائدار کیا، پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تُو بے دل ہوا جاتا ہے، اُس نے تجھے چھوہ اور تُو گھبرا اٹھا کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راستباز بھی کارڈ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتھتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اُس کو کارتے ہیں، وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اُس کے غزب کے جھوکے سے بھسم ہوتے ہیں بابر کی گرج اور خونخار بابر کی دھاڑ اور بابر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں شکار نہ پانے سے بُڈھا بابر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تِتر بِتر ہو جاتے ہیں ایک بات چُپکے سے میرے پاس پہنچائی گئی، اُس کی بھنک میرے کان میں پڑی رات کی روائتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا تب ایک روح میرے سامنے سے گزری اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ چُپچاپ کھڑی ہو گئی پر میں اُس کی شکل پہچان نہ سکا ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا پر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ آدل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا دیکھ اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر ہماکت کو آئید کرتا ہے پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خات میں ہے اور جو پتنگے سے بھی جلدی پس جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا کیا ان کے دیڑے کی دوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دنائی کے